بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو ایفا نیوز کی جانب سے اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ بدترین باتیں جو اپنے بچوں سے نہیں کہنی چاہیے ورنہ وہ باغی ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر اب تاکہ آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ایفا نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ کو بیل کا آئیکن نظر آئے گا اس پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ مستقبل میں جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں والدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ سبر بچوں کی صحت ون پرورش میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن بعض اوقات کام کے دباؤ اور گھریلو کام وغیرہ والدین کے ذہن کا سکون چھین لیتے ہیں ایسی صورتحال میں اکثر والدین دباؤ کا شکار بن کر بچوں کو کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو انہیں ارگز نہیں کہنے چاہیے والدین ان باتوں کو معمول کی باتیں سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان باتوں کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یہاں ایسی ہی پانچ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اکثر والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں لیکن انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ورنہ بچے باغی اور دور ہو سکتے ہیں یا پھر ان میں اعتماد کی کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ جلدی کرو اکثر بچے سکول جانے کی تیاری کے معاملے میں سستی کم ظاہرہ کرتے ہیں یا کسی ایسے وقت بھی جب آپ نے انہیں کہیں ساتھ لے جانا ہو اور آپ کے پاس وقت بھی کم ہو لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں مگر آپ کو اس وقت بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جلدی کرو کیونکہ اس سے وہ مزید دباؤ کا شکار ہو جائیں گے ان پر شور مچانے سے وہ مزید خود کو قصوروار سمجھیں گے اس لئے بچوں کو تیزی سے کام کرنے کی ترغیب نہیں دیں آپ چیزوں کو ایک کھیل بنا کر بھی بچوں کی رفتار بڑا سکتے ہیں جیسا کہ انہیں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون پہلے دروازے پر پہنچتا ہے نمبر او پہ جو بات ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لو کہتے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو یقینا ہم سب کو کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم چند لمحات سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں لیکن بچے ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور براہ راست کہنے سے وہ بڑا محسوس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دوسرے راستے اختیار کریں جیسا کہ انہیں کوئی ان کا ہی اہم کام یاد لائیں اور ساتھ کہیں کہ وہ یہ کام پڑا کر کے آ جائیں تو پھر مل کر باتیں کریں گے یا کھیلیں گے اور اپنے اس وعدے کو پھر پڑا بھی کریں نمبر تین پہ جو بات ہے وہ تم اپنے بھائی یا بہن جیسے کیوں نہیں ہو ہم سب اپنے بچوں کا اپنے آس پاس کے دوسرے بچوں سے معاظنہ کرنے کے مجرم ہیں اگرچہ یہ قدر قدرتی بھی ہے لیکن جب بھی آپ ایسا کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کو نہ سنیں جب آپ اپنے بچوں کو کسی اور کی طرح رہنے کو کہتے ہیں تو یہ غیر صحت بخش مقابلہ کا فروک دیتا ہے ایسے الفاظ کہہ کر آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ کسی اور کی طرح ہوں لیکن اس سے آپ ان کو تقلیق پہنچاتے ہیں اس کی بجائے اپنے بچے کی تعریف کریں اور بہتر سے بہترین کرنے کے لیے اس کی حوصلہ پڑائی کریں اس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دے سکتے ہیں اس کے بعد جو بہترین لفظ ہے وہ رونا بند کرو اکثر والدان اپنے بچوں کو اس وقت رونے سے منع کرتے ہیں جب وہ کسی وجہ سے پریشانیاں اداس ہوتے ہیں لیکن ایسا کر کے آپ کے بچے کے احساسات کو دبانے کی پوشش کرتے ہیں اور یوں بچہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے احساسات ختم کر دینے چاہیے لیکن یہ عمل آئندہ آنے والی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اگر انہیں رونا تو ٹھیک لگتا ہے تو کچھ وقت رونے نہیں اس کے بعد آخری بترین لفظ جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب میں تمہارے جتنا تھا تو یہ کام کرتا تھا تمام بچوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے ان کا اپنے سم وازنہ کرنے سے انہیں یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے آپ کو میوز کیا ہے اپنے بچے کی کوشش کی تعریف کرنا اور ان کی حوصلہ فضائی کرنا انہیں اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا بہترین طریقہ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور اگر اب تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے افنیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ آل نوٹیفکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ مسٹر اکمل میں جب ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں فیلال کے لئے انہیں ملتے ہیں ابھیر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ